السلام علیکم میں اللہ اسلام این ان چینل سے مخاطب ہوں ناظرین کرام گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کریں آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ شیئر کریں اگر کسی ایک نے بھی اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی اس کی شان ربوبیت اور رحمت کا تقاضہ ہے کہ اس کا ایک بٹکا ہوا بندہ اپنی نادانی سے شیطان کے فرید میں آ کر اس کی عبادت کی راہ سے بٹک کیا تھا راہ راس پر آ گیا لیکن بندی کی توبہ و استغفار سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا وہ بڑا ہے اور بڑا ہی رہے گا وہ بینیاز ہے اسے ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم ان کے مختاج ہیں ان کے کوئی نظیر نہیں ہے وہ پوری کائنات کا خالق و مالک رازق ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ سغفار کرنے کا فائدہ ہمیں یہ پہنچتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف ورزی کرنے پر اس کا نقصان بھی ہمیں ہی پہنچتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے اگر گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے مثلاً نمات روزہ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی یا ان اعمال کو کرنا جن سے اللہ اور اس کی رسول نے منع فرمایا ہے مثلاً شراب پینا اور زنا کرنا تو توبہ کیلئے تین شرطیں ہیں گناہ کو چھوڑنا نمبر دو کیے گئے گناہ پر شرمندہ ہونا اور نمبر تین آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا لیکن اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ بعد سے ہے تو ان تین شرطوں کے علاوہ مزید ایک اہم شرط ضروری ہے کہ پہلے بندے سے معاملہ ساکھ کیا جائے یعنی اگر اس کا حق ہے تو وہ ادا کیا جائے یا اس سے معافی تلک کی جائے عرص کے بندوں کی حقوق کے متلق قیامت کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول و ضوابط بیان کر دیا کہ پہلے بندے کا حق ادا کیا جائے یا اس سے معافی تلک کی جائے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کیلئے رجوع کیا جائے توبہ کی معنی لوٹنے کے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے فرمنبرداری کی طرف لوٹنا شریعت اسلامیہ میں توبہ کہلاتا ہے حقوق اللہ میں کتاہی کی صورت میں توبہ کی صحیح ہونے کے لئے تین شرطیں اور بندے کی حقوق کتاہی کرنے پر توبہ کیلئے چار شرطیں ضروری ہیں لہذا ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے اسی طرح بندوں کی حقوق کی ادائیگی میں بھی ادنا سی کتاہی سی بچنا چاہیے بندوں کی حقوق میں کتاہی کرنے پر کل قیامت کے دن موسن انسانیت کے فرمان کے مطابق اعمال کی ذریعے بندوں کی حقوق کی ادائیگی کی جائے گی جیسا کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز روزہ زکاة اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا مگر حال یہ ہوگا کہ اس میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی کا مال کائی ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیٹا ہوگا تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی ایسی ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کی بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس شخص کو دو زخمیں پھینک دیے جائیں گے صحیح مسلم اللہ تعالی نے اپنے کلام میں بھی بار بار ہمیں توبہ کی تلقین فرمائے ہیں اختصار کے پیش نظر صرف دو آیات پیش ہیں اے مومنوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤں سورة النور آیات نمبر 21 اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو بہت ممکن ہے کہ تمہارا پروردگاہ تمہاری گناہ ماف کر کے بہت ممکن ہے جنت میں داخل کر دیں سورة التحریم آیات نمبر 8 پہلی آیات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والے کامیاب ہیں دوسرے آیات میں ارشاد فرمایا کہ سچی توبہ کرنے والوں کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا قیامت تک آنے والی انس و جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں تم توبہ استخفار کرو میں دن میں سو سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں صحیح مسلم اسی طرح فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ کی قسم میں اللہ تعالی سے ایک ایک دن میں ستر ستر توبہ سے زیادہ توبہ استخفار کرتا ہوں صحیح بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک و صاف اور معصوم ہونے کے باوجود روزانہ سو سو مرتبہ استخفار کیا کر دیتے اس میں امت مسلمہ کو تعلیم ہے کہ ہم روزانہ احتمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے رہیں اس میں ہمارا یہی فیدہ ہے جیسا کہ نبی اکرل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پابندی سے استخفار کرتا رہے یعنی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے ہر غم سے اسے نجاب عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ابو دعود باب فل استغفار کوئی شخص کف تک توبہ کر سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندی کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک یونہ ذا کی حالت کو نہ پہن جائے ترمیزی یعنی جب انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کسی کو معلوم نہیں چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض شباب میں اور بعض ادھیر عمر میں جبکہ باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبے کہہ جاتے ہیں بعض صحتمند تندرسن و جوان سواری پر سوار ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں یہی دنیای فانی وقتی زندگی آخروی ابدی زندگی کی تیاری کیلئے پہلا اور آخری موقع ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کیان سبحانے سے قبل اس دنیای فانی زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں ناظرین کرام میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو گناہوں کے کفارے کے بارے میں معلومات ملی ہوگی اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں آمین آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجیبی یاد رکھئے گا اور لا اسلام این این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نابودیے گا بامانے ہوگا